ایک چھوٹے سے گاؤں میں تپسوی سادو رہا کرتے تھے ایک بار ان کے سماکچ کچھ گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بہت پریسان ہیں ان کے ساتھ گاؤں کے لوگ انہیں بہت پریسان کرتے ہیں ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں وہ ہمارے گاؤں پر قبضہ کر اسے ہتھیانا چاہتے ہیں آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں ہم ان سے ید بھی نہیں کر سکتے نشیت ہی ہم ہار جائیں گے ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے زیادہ لوگ نہیں ہیں وہ سب اتنے ادھیک ہیں ہم کیسے ان سے ید کر پائیں گے ہمارے کوئی مارک بتائیں یا سن سادو کہتے ہیں کہ یہ انیواریا نہیں ہے کہ آپ ہنسہ کر کے ہی سمسیا کو حل کریں بینا یود کی بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے یہ حسن گاؤں واسی کہتے ہیں کہ وہ کیسے سنبھاؤ ہے گرو دیو تب سادو کہتے ہیں کہ بدھی دوارہ آپ سویم کی بدھی دماغ سے انہیں پراجت کر سکتے ہیں اور گاؤں کو بچا سکتے ہیں یہ حسن گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھے نہیں آپ کس پرکار کہہ رہے ہیں تب سادو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کہانی سنو آپ کے لئے یہ پرینہ دائک ہوگی اور آپ کو مارک بھی مل جائے گا ایک بسال جنگل میں کئی سارے جانوروں کا سموہ رہا کرتا تھا ہر ایک جیو کا اپنا ایک سموہ تھا ان سموہ میں ایک بندر کا جھنڈ تھا دوسرا ہاتھی کا اس طریقے سے ہر ایک جانوروں کا اپنا اپنا جھنڈ رہتا تھا بندر ایک سروور کے پاس رہا کرتے تھے وہاں ایک بہت ہی سندر سروور تھا ان میں ایک سے ایک سندر کمل کے پسو کھلے ہوئے تھے اور بندروں کی ٹولیاں ہمیشہ اس سروور کے کنارے کھیلتے کچھتے اور سروور کا پانی پیتے اور آس پاس کے پینوں سے فل کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے اور وہاں آرام کیا کرتے تھے ایک دن ایک ہاتھی کا جھنڈ کیچڑ میں لگے پیروں کے ساتھ اس سروور کے طرف بڑھتے ہیں ہاتھی ویسال تھے انہیں اپنے بل سے پہلے چھوٹے پودھوں کو اکھار دیا توڑ دیا جن کے وجہ سے کئی بندروں کا گھر بھی ٹوٹ گیا اور وہ سبھی ہاتھی اس سروور کے پانی میں اتر جاتے ہیں اور ڈوبکی لگانے لگتے ہیں اس سے پانی پورا گندہ ہو جاتا ہے اور آس پاس گندگی فیل جاتی ہے ساتھ ہی ان کے بل کے کارن سارے سمودر پسو بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہاتھی پانی سے نکل پینڈ پر لگے سارے فلوں کو اپنے سنڈ سے ہلا کر گرا دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اور کچھ کو کچل دیتے ہیں اور ان ہاتھی کے پیروں کے نیچے کچھ پینڈ سے گرے بندر کے بچے بھی دب کر مر جاتے ہیں یا پورا دل سے دیکھ بندر بہت دکھی ہوتے ہیں وہ سب ہی بیٹھ کر رونے لگتے ہیں کہ ان ہاتھیوں نے ان کا کتنا نقصان کر دیا وہ سب ہی بہت دکھی ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بندر جھنڈ سے اٹھ کر کہتا ہے کہ ہمیں انہیں سبق سکھانا ہوگا تب ہی انیہ بندر کہتے ہیں کہ وہ ہم سے سکتی سالی ہیں ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں سنیا انیہ بندر کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں تب ان سب ہی میں سے سب سے برید بندر کہتا ہے کہ ہم انہیں سبق عوض سے سکھائیں گے لیکن انیہ طریقے سے تب سب ہی مل کر ایک یوزنا بناتے ہیں اسی سام برید بندر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہاتھی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں مٹ رہیں ایک ہی جنگل میں رہتے ہیں ہم سب ہی کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے اس لئے میں آپ کو آج سترک کرنے آیا ہوں ہاتھی کا سردار یہ سن پوچھتا ہے کہ لیکن کیوں تب برید بندر کہتا ہے کہ آج آپ کے جھنڈ کے کچھ ہاتھیوں نے ایک سرور کو دوسیت کر دیا جو کی بہت ہی سندر اور سوکچ تھا ساتھ ہی آس پاس بھی بہت گندگی کر دی ہے اور اب سمسیا یہ ہے کہ یہ سرور چندر دیو کا ہے جو پرتی دن وہاں آ کر بسرام کرتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھیوں دوارا خراب کر دینے کے کاران آج بہت کروڈیت ہیں جن کا آپ کو بری طرح دنڈ ملے گا آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سب سن ہاتھی بندر کی باتوں میں آ جاتا ہے اور گھورا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطر اب تو ان سے بھول ہو گئی لیکن اس کا کچھ اپائے تو ہوگا تاکہ ہم دنڈ سے بچ سکے یہ حسن برید بندر کہتے ہیں کہ ہاں یہ اپائے ہے تمہیں آج رات چندر دیو کے آنے پر اس سرور کے پاس آ کر ان سے معافی مانگنی ہوگی اور پھونہ ایسی بھول نہیں ہوگی ایسا کہنا ہوگا یدی یہ بسواس تم ان کو دلا دوگے تب سمسیہ حل ہو سکتی ہے یہ سن ہاتھیں گھبرا کر ترنت مان جاتے ہیں اور سام کو آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رات ہونے پر جب چندر دیو نکل جاتے ہیں تب ہاتھیں سرور کے سمچ پہنچ جاتے ہیں اور تب بندر کے کہے انسار ان سے چھما مانگنے لگتے ہیں بندر کہتے ہیں کہ دیکھو آج کتنے لال ہو رکھے ہیں نشجیت ہی یہ بہت کرودھ میں ہیں یہ سن ہاتھی ترنت شما مانگنے لگ جاتے ہیں اور پونہ یہاں کبھی نہ آنے کا وعدہ کرتے ہیں تب بندر کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہ سن ہاتھی لوٹ جاتے ہیں ہاتھی گر جاتے ہی سب ہی بندر جوروں سے ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا کتنی چترائی سے ہم نے انہیں اس طرف آنے سے روک دیا اب یہاں ڈر کر کبھی یہاں نہیں آئیں گے اور اس طرح انہیں ان ہاتھیوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے کہانی کے انت میں سادھو کہتے ہیں کہ دیکھا یدی ہم سارے رگبل کی جگہ بدھی کا صحیح طرح سے اپیوگ کریں تو ان بندروں کی باتیں سویم کے گھر کو بچا سکتے ہیں آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے دھنیاواد موسیقی موسیقی موسیقی